اسلام علیکم جیسا کہ تھامنے میں آپ نے پڑھا ہے پچیس دن میں پیسہ ڈبل تو کرنٹ ٹمپریچر یا کرنٹ سیچویشن جو ہے پاکستان سٹراغ بارکیٹ کی اس کے بارے میں بات کریں گے میں تو پچھلے تقریباً تین مہینے سے پیٹ رہا ہوں کہ پیسہ ڈبل ہونے والا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے بہت سارے سٹراغ کبھی سیکٹر وائز مارکٹ چلتی ہے اور کبھی چلتی ہے سٹاک وائز تو بارے بارے سب کا نمبر جو ہے لگ رہا ہے اب تک کافی جو ہے سٹاکس جن کا نمبر لگ چکے ہیں جن میں پیسے ڈبل ہو چکے ہیں وہی پچیس دن والی ایک مثال دی ہے ایکزیمپل دی ہے جیسے کہ دیوان فروغ موٹر ہے ہسکول ہے ڈبیو ٹی ایل ہے اے جی ایل ہے ڈی ایس ایل ہے اس طرح کے کافی سارے اور بھی سٹاکس ہیں جن میں پیسے ڈبل ہو چکے ہیں اور پچھلے تین مہینے والی ویڈیوز تقریباً آپ دیکھیں گے ساری یا کم از کم دس بارہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ساتھ تک ہم نے ایکزیکٹ بتایا تھا کہ مارکٹ میں کیا ہونے والا ہے اور آج جو ہے صورتحال آج بائیس اکتوبر دوہزار بائیس ہے پاکستان جو ہے فیٹ اف کی گری لسٹ سے نکل چکے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے تو انشاءاللہ سنوار والے دن مارکٹ کو دیکھنا بوم بوم ہوگی بہت ہی سپیڈ سے سٹاک سٹاک اوپر کی طرف جائیں گے بس ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ سٹاک نہ ہو جانا اب ایسا نہیں کہ کوئی سٹاک ڈبل کے قریب ہوا کھڑا ہے اور یعنی ہنڈر پرسنٹ آ رہے اس میں تیزی آ چکی ہے یعنی اگر کسی سٹاک میں پہلے سے ہی ہنڈر پرسنٹ کی تیزی آ چکی ہے تو اس کو خریننے سے پہلے تھوڑا سا احتیاط کر لیں اگر تو آپ لمبی ارسے والے ہیں پھر تو آپ پھریج سکتے ہیں جیسے ڈی ایف ایم ایز ہے ہسکول ہے یا اس طرح کے اور بھی شیئرز ہیں جن میں پہلے سے ہی کافی زیادہ تیزی آ چکی ہے اور اگر آپ شارٹ رنگا دیں تو پھر تھوڑا سپریز کیجئے گا ایسا نہ ہو کہ وہ ڈیپ لیں اور آپ اس میں سٹاک ہو جائیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ آنے والے وقتوں میں آنے والے دو سال میں دنیا بھار کی مارکیٹوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بھی یہ سلسلہ جو ہے ڈبل والا یہ جاری رہے گا اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پچھلے تین مہینے کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے جون سے لے کے اب تک کی اس تین مہینے میں کئی بار میں بتا چکوں کون سا سٹاک جس میں تیزی آنے والی ہے کون سا سٹاک جس میں ابھی تھوڑی سی باقی ہے ریسیشن تو باقی ساتھ ساتھ گرافٹیں بھی جاری رہیں گی اب ایسا نہیں ہے کہ سنوار کے بعد یا اس سے آگلے آنے والے دنوں میں لگتار ہی لگتار جائیں گے صحیح تیزی میں لیکن ساتھ ساتھ گرافٹیں یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں مارکیٹ میں تھوڑا سا احتیاط بھی کرنے لیکن ایسے سٹاک جن کا میں پہلے سے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈبل ہو چکے ہیں ان میں تھوڑا سا دریک بھال کے کام کریں باقی جو ابھی تک نہیں چلے ان کو آپ آنکھیں بند کر کے پچیز کر سکتے ہیں ان میں کبھی نہ کبھی تیزی کی چال آئے گی تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ فیدہ ہونے والا ہے اب یہ کی مجھے ہی بتانا پڑے گا کہ کون سا سٹاک ابھی تک نہیں چلے تو مثال کے طور پر دو چار سٹاک کے نام لے دیتا ہوں باقی آپ خود ڈھونڈ لیں جا پھر میری سابقہ ویڈیوز میں ڈھونڈ لیں آپ ایک سلک پینک ہے جو کہ ابھی تک پنڈنگ ہے سنوار کو اگر موقع دے رہا ہو تو خرید لیں ایک بینک کا فنجاب ہے اچھا سٹیل سیکٹر میں جائیں تو آئی ایس ایل ہے ڈی ایس ایل ہے ڈی ایس ایل ہے ڈی ایس ایل کافی چل چکا ہے لیکن پھر بھی اس میں گنجائش ہے بھی تیزی کی اچھا اگر آٹو سیکٹر میں آئیں تو سازگار ہے سازگار میں کافی تیزی آنی باقی ہے لنگ بے آسکے اچھا جی کالگیٹ پالمو لیو کالگیٹ پالمو لیو اس میں کافی زیادہ تیزی آئے گی اس کو آپ بھائے کر سکتے ہیں شیزان مینگو ہے اور اچھا اس طرح کے باقی جو ہیں وہ آپ نے صاحب کا ویڈیو دیکھنی ہوگی اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بیال ایکن پریس کر دیں شکریہ ہزار